اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہوں اور رمضان کیونکہ شروع ہو چکے آج پہلے روز ہے اور میری بیٹی کو سکول سے چھوٹیاں ہو گئی تھی کیونکہ اس کے فائنل ٹرمز ہو کے تھے فائنل ٹرمز ان کے پیپرز وغیرہ تو نہیں ہوئے لیکن ان کو گریڈز دیکھیں نیکس کلاس پر پرموٹ کر دیں گے ابھی تو مارچ چونکہ ان کا 11 مارچ ان کی چھوٹی پہلی سٹارٹ ہو رہی ہے اور 31 مارچ تک اس کو چھوٹیاں ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیکس کلاسیس فرسٹ اپریل سے سٹارٹ ہوں گی چلو اچھا ہے رمضان میں بھی تھوڑی ڈیوٹی کام ہو جائے گی ان بچی کے حوالے سے کیونکہ اس کو اسکول میں لے کے جانا لے کے آنا تھا اشیو تو میں نے کہا چلو اچھا ہو گیا اس کو چھوٹیاں ہو گیا پہلے بیس روزی آرام سے گزر جائیں گے تو بچوں کو بس صبح کا ٹائم تھا میں نے جلدی جلدی ان کو شاور کر آیا اور شاور کرانے کے بعد مو سمجھ اچھا تھا ذرا دو بھی شب نکلی ہوئی تھی تو پھر میں نے کہتے ہیں ماما میں بھوڑ لگے پھر میں نے کہتے ہیں کہ میں ان کو نگٹس پناہ دیتی ہوں وہ نگٹس فرائی کی ہیں یہاں پہ اور ٹی وی میں نے ان کو لگا کے بھی ہے میں نے کہا چلو ارام سے بیٹھ کے کھا بھی لیں گے تو یہ میری بیٹی ہے اور اس کو اتنا شوک ہے میک اپ کرنے کا میک اپ جو یہ اس کے لئے ڈیلی ہو اور مطلب یہاں پہ پڑا ہی ہو اس کے آگے یہ لگی رہتی ہے کرنے میں انتہائی اس کو شوک ہے میک اپ کا لگی ہوئی تھی ماما دیکھیں میں نے میک اپ کیا ہے اور کیسی لگ رہی ہوں میں تو اس کا یہ شوک ہے بہت زیادہ کبھی کبھی اس قدر تان کرتی ہے کہ بس ماما مجھے اپنا میک اپ دیں میں میک اپ کھا لوں میک اپ کھا لوں میں نے بھی ہے میں نے کہا چلو تم کرو تو اس ہی چکر میں یہ لگی بھی تھی میک اپ کرنے میں تو میک اپ بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا کار لیتی ہے لکھٹی کتنی اچھی لگا لیتی ہے بیس بھی اچھی بنا لیتی ہے کبھی کبھی مجھے بھی بہت زیادہ تان کر رہی ہوتی ہے ماما آئے میں آپ کا میک اپ کروں میک اپ کروں تو مجھے بھی کہہ رہی تھی کہ ماما آئے میں آپ کا میک اپ کرتی ہوں دیکھیں میں نے کتنا اچھا کی ہے میں نے کہا ہاں بہت اچھا کر لیتی ہو چلو میں اید پہ آپ سے ہی کروار ہوں گے میک اپ باقی جو منسا آپ نے کار لیا میک اپ ہاں کار لیا دکھائیں باو پیچھے ہو کے کھڑی ہوں ذرا ادھر دیکھیں میری طرف میری طرف دیکھیں جو منسا آپ 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 الحمدللہ سے جی یہ پہلی افتاری کا اتمام تھا جس میں میں نے آج بنایا ہی تھی فروڈ چاٹ چکن ویجیٹیبل رولز کوڑے چھٹنی اور چنہ چاڑ تھی اور سموسے تھے سیلن بھی بنایا ہوا تھا میں نے لیکن میں نے رکھا نہیں تھا تو کیونکہ سب کہہ رہے تھے کہ پہلے افتاری کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد نماز کے بعد پھر ہم لوگ روٹی کھا لیں گے اگر موڈ ہوا روٹی کا تو تو بس یہ کچھ آج کی پہلی افتاری میں تھا اور آپ کو بتا ہے آج کل ڈھنڈ بھی ہے عام سے یہ اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں لیکن جو ہیلدی چیز ہوتی ہے آپ کو بتا ہے وہ فروڈ پہ رہی ہوتے ہیں وہ ہمیں کھانے چاہیے لیکن ہم سب سے پہلے پکوڑے اس موسم پہ رہ سے ٹوٹتے ہیں یہ جیسے وہ ہی ہیں دسترخوان پہ تو انہیں کوئی کھانا ہے ہم نے لیکن آپ کو بتا ہے ہیلدی فوڈ ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں ہوگی جی اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں